موسم سے جوڑی جانکاری اور لائیو موسم خبروں کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا کر ہر اپ ڈیٹ پر نظر رکھیں بارش کی سمبھاونا ہے سولہ زلو میں اولا ورشتے کی سمبھاونا بھی جتائے جا رہی ہے عرب ساگر میں چکرواتی گھیرا بنا ہے پچھ میں اتر پردیش میں چکرواتی گھیرا بنا ہے ٹروف لائن میں بھی بنی ہوئی ہے اس سے عرب ساگر اور بنگال کی خارج میں نمی آ رہی ہے نمی مدھی پردیش کے اوپر اکھٹا ہو رہی ہے اس کارن موسم پربھاویت ہو رہا ہے ماؤٹ کی بارش کی سمبھاونا بنی ہوئی ہے موسمیں گیانکوں نے بتایا کہ اتر بھارت میں پہاڑوں پر برفباری اور اتر پوروی دشاؤں میں تھنڈی ہوا آنے سے پردیش میں کڑاکے کی تھنڈ پڑ رہی ہے تہرہ جنوری کو نئے پچھ میں وکشوپ کے اتر بھارت میں آنے کے بعد موسم کا مزاز بدلنے لگے گا پورے اتر بھارت میں تھنڈ کا ستم جاری ہے مہیتہ ملناٹو سمیت دکشن کے کچھ علاقوں میں بارش کا دور تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے تھنڈ اور کوہرے کے بیچ موسم بھاگ ندیش کے کئی علاقوں میں ہلکی سے مدھیم بارش کا الرڈ جاری کیا ہے حالانکہ آنے والے دنوں میں پنجاب، ہریانہ اور راجستان کے لوگوں کو شیط لہر سے تھوڑی راحت ملے گی موسم بھاگ نئے اتر بھارت میں تھنڈ کے بیچ کئی علاقوں میں بارش کا الرڈ جاری کیا ہے حالانکہ آنے والے دنوں میں پنجاب، ہریانہ اور راجستان میں لوگوں کو شیط لہر سے تھوڑی راحت ملنے کی امید ہے دراصل ایک ٹرافریکہ دکشن شریلنگا سے لے کر دکشن آندھر پردیش تک اور دکشن پشن بنگار کے ایک خاری سے ہو کر گزر رہی ہے آندھرک تمیلناٹو اور کیرل میں ہلکی سے مدھیم بارش ہو سکتی ہے وہی کرناٹا کونکڑ گوہ اور مدھیم مہاراشت میں مدھیم بارش سے لے کر ہلکی بارش ہو سکتی ہے گجرات کی پوروی حصوں اور پوروی راجستان اور مدھیم پردیش کے کچھ حصوں میں ہلکی بارش سمبھو ہے اس کے علاوہ پنجاب، ہریانہ، پشم اتر پردیش کے کچھ حصوں اور بیہار میں ایک اے دو اسطحانوں پر گھنے سے بہت گھنے کوہرے کی استحتی بنی ہوئی ہے وہیں پوروی اتر پردیش، اترکھن، چارکھن، اوڈیشا، پورو اتر بھارت میں گھنہ کوہر اچھا سکتا ہے اس کے علاوہ پنجاب اور ہریانہ کی کچھ حصوں میں تھنڈے دن سے لے کر گمپیر تھنڈے دن کی استحتی سمبھو ہے راجستان اور دلی کے الگ الگ علاقوں میں ایک اور لڑے کے استحتی بن سکتی ہے اتر پردیش میں کڑاکی کی سردی کا کہہر جاری ہے سوموار کو کئی جگہوں پر بارش ہوئی کئی جگہوں پر آج گرچ کرمک کے ساتھ بارش کی چیتاونی دی گئی ہے حالانکہ اس کے بعد بارہ جنوری سے چودہ جنوری تک موسم شوشک بنا رہے گا موسم سے جڑی جانکاری کے لئے لائک موسم خبروں کے لئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں